ہم اس وقت کھڑے ہیں پونہ کے کھیڑ شیوہ پور میں جہاں کے بابا کا درگہ ہے اور یہاں سب دھرم کے لوگ آتے ہیں اپنی منت پوری کر کے یہاں سے جاتے ہیں سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بابا کے پاس جو منت مانگی ہے وہ پوری ہوتی ہے آئیے یہاں کے امام صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ کیا خاصیت ہے اس درگے کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پہ جو بھی منت مراد لی کے آتا ہے بارگاہ پہ حسد کم ہے دورش پہ کتنے بھی بڑی کتنے بڑا کام ہے سب اس کے کام ہو جاتے ہیں ایک تو ہم لوگ نے ایسے دیکھی کہ پچیس سال تک اس کو اولاد نہیں دی تو منت مانگ کے گیا نالا بن کے گیا اس کو پچیس سال کے بعد بھی اولاد ہو گیا یہاں پہ جو بھی صحیح تحریکی سے جو بھی اچھا کام ہو جو بھی نیک کام ہو نیک مقصد ہو جو بھی مانگتا ہے ان کے در پہ پورا ہو جاتا ہے اور ہم نے اے بھی سنا ہے کہ کسی کو ساپ نے کٹ لیا یا کسی کو بچو نے ڈس لیا تو وہ بھی یہاں پہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ جو چھراغ اندر لگا ہوا ہے وہ بہت پرانا چھراغ ہے ملک کے آسے تقریباً تیس سال چالی سال پچاس سال پہلے تو دوہ خانی زیادہ نہیں ہوتے دیکھ سرکرے دوہ خانہ ہوتا تھا تو اس وقت تو ہے نا ہاں پہ کسی کو آس پاس کے گاؤں میں اگر کسی کو ساپ بچو کٹ لیا تو وہ درگا پہ آکے چھراغ کو دیکھتے بڑھتے تھے ایک دن دیکھنے سے پورا زہر اتر جاتا تھا یہ لائی ہم لوگوں نے خود ہمارے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پورا زہر کا اثر پورا اتر گا صرف دیکھنے سے کتنے سال پورانا ہے درگا اور کتنے دنوں سے یہ چال ہوئے آٹھ سو تیرہ ورس آئیں گا اگلے گروہ ورکو ہے اگلے شمیرات کو سندل ہے اور تیرہ کو چودہ کورس ہے تکرین آٹھ سو تیرہ سال پورانی بھارگا ہے ہیجری چھہ سو بتیس ہیجری باتاتا محبت کی تاریک تیس ورش آ پاسو نیتے ہیتو ماجیر میشٹر چاڑیس تی پنچ چاہیس ورش آ پاسو نیتے ہیتا آنی درگا مانجے امچہ پیر پن آہے مراتی مانسا چا آمی جوڑا امچہ دیوالا مانتو تیوڑا چا مین درگیا لپن مانتو دار ورش آمی او روز کرائیلا ہیتو کھوپ موٹیا پرمانا تھیتے او روز بھرتو او رشا مدے کھوپ کھوپ مانجے کھوپ لامو لامو لوکو ایتات گزراتو نیتات مومبیو نیتات پونیاتو نیتات بھرتاتو پرن پرن اینڈیا مدن مانسا ایتاتی تیتے آنی کھوپ چھان او روز اوگرے کرتا پاس آدھوات چلتو نمشکار ہم اس وقت پڑے ہیں سونا کے جڑ سواپور میں جہاں پیر پمال آلی بابا کا درگا ہے اور یہاں تے سبھی دھرم کے لوگ اپنی منمتیں ماننے کے لئے آتے ہیں اور یہاں میں لوگوں کا قیمہ آئے کہ بابا سب لوگوں کی منمتیں پوری کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایمان صاحب سے کہ کیا خاصی ہے کہ اس درگے کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ سرکار سلطنہ قمر میں بڑے قدیم دوسروں کے آٹھ سو بارو ماہ بیور سے ہونے والا ہے یہاں ہر دھرم ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں بلا تفریق و مذہب و ملت یہاں لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنے عقیدت کے پل نشاور کرتے ہیں اور جو ان کی منتیں ہیں جو ان کی نیتیں ہیں سرکار قمر درویش کے صدقے پوری ہوتی ہیں اور یہ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہاں ایک گہتی ہے ہندو مسلم سید عیسائی سب کی گہتی ہے اس بارگاہ کی بڑی فیض ہے یہاں سے دور دراز سے لوگ آتے ہیں سب اپنے فیض لے کر کے جاتے ہیں یہ کرامت ہے تو حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضرت کے نام سے گیارے آدمی کی گیارے انگلے سے پتھر اٹھتا ہے یہ سب سے بڑی کرامت حضرت کی ہے اور یہ انشاءاللہ یہ کرامت ہی زندہ کرامت ہے یہ آٹھ سو باروہ سال کم یہ اٹھ سو ہونے والا ہے یہ آٹھ سو باروہ سال ان کا اٹھ سو ہونے والا ہے اور یہ بہت مشہور مزرگ ہیں ان کے والدین ماباپ یہاں سے کچھ دور درودی جگہ ہے امنگر میں بھائن کے ماباپ ہیں کونے کے سرزمین پر رہتے ہیں یہ مشہور بارگاہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں اپنی خیض پاتے ہیں مرادیں پاتے ہیں منتیں پاتے ہیں اور پاکے یہاں آ کر کے اپنی نظر و نیاک چہوا پش کر کے خوش ہو کر کے جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ کے ولی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کے تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے جوہو ذوق یقی پیدا تو کڑ جاتی ہے جنزیریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ درگاہ شرک میں ہر طرح کی انتظام ہے یہاں ہر طرح کی سہولیت ہے اٹھنے بیٹے کے سہولیت ہے آنے والے ظاہرین مہمانوں کے لیے یہاں کے جو مجاوہ حضرات ہیں یہاں کے جو خادم حضرات ہیں بڑی مینت مشکت کے ساتھ مہمانوں کے لیے آنے والے ظاہرین کے لیے خدمت کرتے ہیں اور سرکار دلویش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے اپنی مرادیں پاتے ہیں اور یہاں جو بھی آتے ہیں حاش کے کچھیں آپ کو آپ کے لیے آتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرا نام ہے مکتیار احمد ورائیہ میں بومبے سے آتا ہوں الحمدللہ ایسا تو بچپن سے آتے ہیں لیکن الحمدللہ آج بارہ سال سے ہر ہفتہ میرا فکس ہے یہاں پر آنے کے لیے میں درگاہ کمیٹی کے اندر ایکس ویسٹی بھی رہ چکا ہوں ہوں یہاں پر اور الحمدللہ باوہ کا تو کرامت ہے ہی آپ لوگ بھی جانتے ہیں الحمدللہ پتھر کی باوہ کی کرامت ہے اور سرکار آج کی تاریخ کے اندر مہارشتر کے اندر وہ سرکار کا بڑا نام ہے ہزاروں کی مرادیں پوری ہوتے ہو دیکھاؤں میں نے ہمارے ساتھ یہاں کے چھوٹے ہادیم صاحب ہے اور وہ درگاہ کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گے یہ جو باوہ کا چھراغ ہے یہ کئی سال پرانا ہے اور یہ چھراغ کو اگر کوئی ساپ بچو اگر کس کو کاٹے یہ چھراغ کو دیکھ کے اس کا زہریلہ اتر جاتا ہے یہی چھراغ کی خاصیت ہے ابھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے درگے کے بارے میں جان کر لی آگے ہی آم آئے سے دارمکس طل پر آپ کو لے جائیں گے کیامیرامن آجے کے ساتھ نامدے گھٹے فائٹ آگنس کرمینل نے اجز پونے